لیٹس ٹریک کے معزز ناظرین اسلام علیکم روم کے سرزمین کی طرف بھیجے گئے ایک گمنام پیغمبر جنہیں رومیوں نے تین دفعہ شہید کیا یہ نبی کون تھے اور ان کی قوم کی طرف کون سا عذاب آیا یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں ناظرین روایات کے مطابق حضرت جرجیر علیہ السلام روم کے شہر میں پیدا ہو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ تھا اس وقت روم پر دادیانہ نامی بادشاہ کی حکومت تھی یہ رہائد متقبر اور مشرک حکمران تھا وہ بت بنا کر انہیں زیورات سے سجاتا اور اس کے آگے سجدہ کرتا اور لوگوں کو بھی کرواتا جو بھی اس کے بتوں کی آگے سجدہ کرنے سے منع کرتا وہ اسے آگ میں فکوا دیتا لہٰذا اہلِ روم اس کے ڈر سے بتوں کی پوجہ کرتے تھے ظلم و جبر کے اس دور میں اللہ نے حضرت جرجیر علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں بادشاہ دادیانہ کے پاس جا کر حق کی دعوت دینے کا حکم دیا لہٰذا آپ اس کے دربار میں داخل ہوئے اور اس سے کہا دادیانہ بت کی پوجہ چھوڑ دو اور اس رب کی عبادت کرو جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اور تمام جہانوں کو رزق دیتا ہے دادیانہ نے کہا اے جرجیر اگر تیرا خدا اتنا ہی نوازنے والا ہے تو کیوں اس نے تجھے دنیا کی دولتوں سے محفوظ رکھا جبکہ ہمارے خدا بتوں نے ہم سے خوش ہو کر ہمیں بادشاہت اتا کی اس پر جرجیر علیہ السلام نے کہا دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں اور جس زندگی کو بقا حاصل ہے وہ اس سے بہتر ہے دادیانہ نے کہا وہ کون سی زندگی ہیں اس پر حضرت جرجیر علیہ السلام نے کہا وہ جنت کی زندگی ہیں دادیانہ نے کہا جنت کس طرح حاصل ہوتی ہیں اس پر حضرت جرجیر علیہ السلام نے کہا بود پرستی چھوڑ کر اپنے رب کی عبادت کر جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے لوگوں پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دے اور انصاف سے فیصلہ کر پھر اللہ دنیا میں بھی تیری سلطنت و بادشاہت کو بڑھا دے گا اور آخرت میں بھی تیری بادشاہت ہوگی اس پر دادیانہ نے کہا اے جرجیر تو پاگل ہو گیا ہے جب مرنے کے بعد انسان کی ہڈیاں سر جاتی ہیں تو انہیں کون دوبارہ زندگی کرے گا اس پر حضرت جرجیر علیہ السلام نے کہا بے شک جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کے لئے تمہیں دوبارہ زندگی کرنا مشکل نہیں دادیانہ نے اس سے انکار کیا اور لوگوں کو بلا کر کہا کہ جرجیر دیوانہ اور مجنوع ہو گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو اس کا رب ہمیں دوبارہ زندگی کرے گا دادیانہ نے کہا جرجیر کو بیچ چراہے پر لے جا کر اس کی ہڈیاں گوشت سے الگ کر دو اور اسے آگ میں ڈال دو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کا خدا اس سے دوبارہ کیسے زندگی کرتا ہے کافروں نے ایسا ہی کیا اور لوہے کے عزاروں سے حضرت جرجیر علیہ السلام کے جسم سے ماسک کو الگ کر دیا اور پھر ہڈیاں اور گوشت آگ میں پھینک دی دادیانہ نے بڑے غرور اور تکبر سے دیکھتے ہوئے کہا اے جرجیر اب تم اپنے رب سے کہو کہ تمہیں دوبارہ زندگی کرے اسی وقت موجہ ہوا اور جرجیر آگ سے پکار اٹھی کہ بیشک معبود برحق ہے باچھا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا اے جرجیر تو دوبارہ زندگی کیسے ہو گیا آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے دوبارہ زندگی کیا ہے بیشک وہ معبود برحق ہے پس تم بھی کلمہ پڑھ کر اس پر ایمان لیا اور کفر سے توبہ کر لو مگر دادیانہ کفر پر قائم رہا حضرت جرجیر علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا آپ ہر روز بدھ قدوں میں جاتے اور لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتے لہٰذا اہلِ روم مسلسل آپ کے دعوت سے انکار کرتے رہے دادیانہ کو جب آپ کی دعوت و تبلیغ کی خبر ہوئی تو آپ کو کبھی سولی پر چڑھایا اور کبھی کھولتے تیل میں ڈال دیا مگر اللہ کی قدرت سے آپ ہر دفعہ دوبارہ زندہ ہو جاتے اور اگلے دن دوبارہ حق کی دعوت دینے لگتے آپ نے روم کے لوگوں سے کہا اے لوگوں میرا رب مجھے ہر دفعہ دوبارہ زندہ کر کے تمہاری طرف بھیجتا ہے یہ سب دیکھ کر بھی تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ تم اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس واقعے سے متاثر ہو کر چار ہزار لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور بدھ پرستی سے توبہ کر لی اگلے دن بادشاہ کی بیوی جس کا نام اسکندرہ تھا وہ جرجیل علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ پر ایمان لے آئے اب دادیانہ کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ لوگ جرجیل علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے اور اس کی بادشاہت اور سلطنت خطرے میں نہ پڑ جائے اس پر دادیانہ نے حکم دیا کہ ان چار ہزار لوگوں کو قتل کر دیا جائے لہذا سپاہیوں نے بڑی ہی بے دردی سے بوڑھوں بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیا اس منظر کو دیکھ کر حضر جرجیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف مو کیا اور دعا فرمائی کہ ساتھ ساتھ سے میں یہ رنج و تکلیف اٹھا رہا ہوں آج تو اپنا وعدہ پورا کر دے میں ان کافروں سے تنگ آ چکا ہوں تو ان پر اپنا عذاب نازل کر دے اس کے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو گیا آسمان سے آگ کے شولے برسنے لگے بجلیاں چمکنے لگی اور آسمان سے آگ برسنے لگی اس طرح سے کچھ ہی دیر میں تمام کفار کا خاتمہ ہو گیا اور کچھ ایمان والے زندہ بچے جو اس طبعہ ہونے والے علاقے سے حجرت کر گئے ناظرین یہ واقعہ ان لوگوں کے لئے بہت بڑی مثال ہے جو اس بات سے اختلاق کرتے ہیں کہ روز قیامت اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا اللہ نے حضرت جرجیل علیہ السلام کو بار بار بننے کے بعد بھی زندہ کیا بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہماری آنس کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ اگر بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں